اسلام علیکم ڈیفنس ٹرورز، ریوز ہم ماضی میں بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ البتہ اس ٹیلنٹ کو اگر مناسب ڈائریکشن اور سپورٹ فراہم کی جائے تو پاکستان مختلف شعبہ جات میں بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ میڈ ان پاکستان ویپنس سیریز کی دسویں قسط میں آج ہم پاکستان کے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز میں تیار کردہ مختلف میڈ ان پاکستان ویپنس پر بات کریں گے سو لیٹس ڈارٹ فرنڈز رائیل آرمز پاکستان کا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے مشہور بین القوامی سمال آرمز تیار کر رہا ہے۔ آج ہم ان کی دو اسالڈ رائیفلز اور ان کے فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان رائیفلز سے متعلق کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ نہ صرف انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر تیار کی جاتی ہیں بلکہ اس میں تمام تر خوبیاں لو پرائیس میں دستیاب ہیں جو آپ کو اس کیٹیگری کی انٹرنیشنل رائیفلز میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ رائیل آرمز نہ صرف ایم فور بلکہ اے آر فیفٹین بھی تیار کر رہا ہے۔ رائیل آرمز کی ایم فور کی اگر بات کریں تو اس کی ایفیکٹیو رینڈ پانچ سو میٹر، ریٹ آف فائر سات سو سے لے کر نو سو پچاس راؤنڈز پر منٹ جبکہ مزر ویلاسٹی نو سو دس میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اس رائیفل کی بیرل لیندھ ٹین پوائنٹ فائی انچز اور اس کا میکزین کے بغیر وزن تین کلو گرام جبکہ سٹینڈرڈ تھرٹی بلٹس کی میکزین کے ساتھ تھری پوائنٹ فائیو کیجی ہے۔ اس میں ریٹریکٹبل بڈ سٹوک کی آپشن رائیل آرمز آفر کر رہا ہے جس کے ساتھ اس رائیفل کی لمبائی تھرٹی تھری انچز بتائی گئی ہے۔ اس میں ایمپورٹڈ بیرل کا استعمال کیا گیا ہے۔ رائیل آرمز اس گن کی لائف ٹائم گرنٹی آفر کرتا ہے۔ سٹینڈرڈ آئرن سائٹ کے علاوہ رائیل آرمز ان رائیفلز کے ساتھ مختری اقسام کی آپٹس کی آفر بھی کرتا ہے۔ فرینڈز ایمپور کے علاوہ رائیل آرمز نے اے آر فیفٹین رائیفل بھی بینن قومی میار کے مطابق تیار کی ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی اے آر فیفٹین رائیفلز کے ہمپلہ ہے۔ اگر آپ لیگل لائیسنس ہولڈر ہیں اور ان سے مطالق مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو تفصیلات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویرز نیکسٹ میڈ ان پاکستان ویپن گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلیوشن کا تیار کردہ انزہ ایمکے ٹو شولڈر لانچ مین پورٹیبل شورٹ رینج اے ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس سسٹم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ائر باؤنڈ ٹارگٹس کو ویڈین ویجویل رینج میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ ان ٹارگٹس میں اٹیک فائٹرز، فائٹر بومبرز، سٹرائک ائر کرافٹس اور ہیلیکاپٹرز شامل ہیں۔ انزہ ایمکے ٹو پیسیف انفریڈ سیکر کا استعمال کرتا ہے اور لاک ان برقرار رکھنے کے لیے اس کے آپریٹر کو گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپریٹر یہ میزائل فائر کرنے کے بعد دوسری جگہ موف کر سکتا ہے۔ انزہ ایمکے ٹو کے پروپیکشن سسٹم کی اگر بات کریں تو اس میں ایک لانچ موٹر ہوتی ہے جو اس کی لانچنگ کے بعد اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ جبکہ ڈیول تھرسٹ فلائٹ موٹر یعنی بوسٹر پلس سسٹینر اس کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ نہ صرف اضافی بوجھ کم ہو سکے بلکہ اس کے ڈیول تھرسٹ فلائٹ موٹر کی مدد سے اس میزائل کو ہائی سپیڈ حاصل ہوتی ہے۔ اس کی فلائنگ سپیڈ 600 میٹر پر سیکنڈ یعنی مارک 1.7 یا دو ہزار ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آر بتائی گئی ہے۔ یہ شارٹ رین ائر ڈیفنس سسٹم چار ہزار میٹر کی بلندی اور پانچ ہزار میٹر کی رینج تک پہلے بیان کیے گئے ائر باؤنڈ ٹارگٹس کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ہائیلی ایفیشنڈ شارٹ رین ائر ڈیفنس سسٹم ہے۔ فرنس گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سلیوشن کے علاوہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز بھی انٹی سب مرین ایمونیشن تیار کرتی ہے۔ یہ ایک ائر لانچ ڈیپس چارجر ہے جس کو فکس ونگ ائر کرافٹ یا ہیلی کوپٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈیپس چارج کی لمبائی 3.2 فٹ جبکہ ٹیل کے ساتھ لمبائی 4.7 فٹ ہے۔ اس کی ٹرمینار ویلاسٹی 650 فٹ پر سیکنڈ ہے جبکہ یہ 70 فٹ کی گہرائی تک فائر کیا جا سکتا ہے۔ پریادی طور پر یہ کم گہرے پانیوں میں استعمال کی جانے والی سب مرینز کے خلاف کار آمد ہے۔ ویرس پاکستان کا کیولیر گروپ جس نے اس سے پہلے حمزہ سیریز کی چار مختلف آرمنڈ ویکلز اور اس کے علاوہ لائٹ پروٹیکٹڈ ویکلز جیسا کی پریڈیٹر اور انٹرسپٹر متعارف کروائی ہے۔ یہ گروپ اس کے علاوہ کئی طرح کے ٹیکٹیکل گیرز اور بلسٹک پروٹیکشن ایکیپپنٹس بھی بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ٹیکٹیکل اور فیل گیرز کی بات کریں تو کیولیر گروپ سولجرز کے لیے پیٹرولنگ پیکس، اسالٹ اور چیسٹ رگز، سلیپنگ بیگز، ہائی آلٹیچوٹ کلوڈنگ، فلائٹ اور منٹینرز، کورالز، ٹیکٹیکل ٹینٹس، لوڈ کیرنگ اور ایکیپپنٹ بیگز، ایلبو اور نی پروٹیکشن، گلوز، پسٹل ہوریسٹرز اور ویپن اسیسٹریز کے لیے ہوریسٹرز اور چیسٹرز کے علاوہ نیوکلئر اور بائیلوجیکل کلوڈنگ اور یونی فارم بھی تیار کرتا ہے۔ دوسری جانب اگر بلیسٹک پروٹیکشن سلوشن کی بات کریں تو کیولیر گروپ بارڈی آرمر، بلیسٹک ہیلمٹس، بلیسٹک شیلڈز، بوم بلینکٹس، سویلیان اور ملٹری ویکلز کو بکتر مند یا بلٹ پروف بنانے اور اضافی آرمر جیسی سرویسز آفر کرتا ہے۔ واضح رہے کہ کیولیر گروپ ان ایکیپمنٹ اور گیرز کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ پاکستان آرمی کے زیر استعمال، مختلف ٹیکٹیکل گیرز اور ایکیپمنٹ کے علاوہ پاک آرمی کے تمام سولجرز کے سٹینڈرڈ ایکیپمنٹ اور بلیسٹک پروٹیکشن سے متعلق مزید تفصیلات جانا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر ہماری تفصیلی ویڈیو کا لنک دسٹرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کا لنک آپ کو انڈ سکرین پر بھی مل جائے گا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو لازمی د دیکھیں کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو اس سے پہلے شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ فرنڈز نیکسٹ میڈ ان پاکستان ویپن ڈریگن آرمیڈ ویکل ہیں جس کو بنیادی طور پر پاکستان کی ہیوئی انڈسٹریز ٹیکسلا کوسٹل اور دومہ انجیرنگ کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کر رہی ہے۔ آئیڈیاز 2016 میں پاکستان کی ہیوئی انڈسٹریز ٹیکسلا نے اس ویکل کو اپنے بیرر کے تحت ڈسپلے بھی کیا تھا۔ یہ ایک فور بائی فور ویکل ہے اور اس میں سیون پوائنٹ سکس ٹو میلی میٹر کی بلٹ اور آر پی جی سیون سے پرڈیکشن کے علاوہ مائن پرڈیکشن کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے اس کے ٹائرز میں چھے کلو گرام تک کے ٹی این ٹی ایکسپلوشن سے بچاؤ کی صلاحیت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور اس میں دنیا میں کافی تعداد اور خاص طور پر پاک آرمی میں سینکڑوں کی تعداد سے استعمال کی جانے والی روایتی آرمرڈ پرسنیل کیریئر ایم وان وان تری ای پی تری سے بھی کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ انجن اور الیکٹریکل پارٹس فغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی رپیر انڈ مینٹیننس بہت آسان اور اس کو جلدی سے مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس ویکل کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے ایم وان وان تری اے پی سی کا ویلڈ ورجن ہے۔ تاہم یہ ایک ہائی موبیلیٹی ویکل ہے اور اس کی سپیڈ ایک سو پانچ کلومیٹر پر آر رینج آٹھ سو پچاس کلومیٹر اور فیول کپیسٹی فورٹی لیٹرز ہے۔ اس پر ایٹی وان میلی میٹر کے چھے گنریڈ لانچر اور پانچ فائرنگ پورٹس کی آپشن بھی دستیاب ہے۔ اس پر ڈرائیور سمیت 11 پرسنیل کو کیری کرنے کی گونجائش موجود ہے۔ این ممکن ہے کہ پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا آنے والے عرصے میں ان ویکلز کو ایکسپورٹ بھی کرے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ میڈین پاکستان سیریز کی ابتدائی قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ سکرین پر اس پلی لسٹ کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا۔ اللہ حافظ پاکستان زندہ باہر